اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین والکافرین والمنافقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنت الدائمت الباقیتو على آدائهم اجمعین الیوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہم و تعالی فی کتابه المبین و هو اصدق الصادقین و قول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْخِيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات بے جائے محمد و آل محمد صلوات بے جائے محمد و آل محمد چان راز سے جس مزارش کا آغاز ہوا تھا آج اس کی اختتامی مجلس ہے آشور کی شب ہے تمام کائنات محزون ہے چاہے اس حزن کو ہم اپنی بے بسریتی کی وجہ سے محسوس نہ کر سکیں اس لیے کہ کربلا میں جو شہید ہوا ہے اس کا رشتہ صرف ہم انسانوں سے جو انہیں امام مانتے ہیں نہیں تھا اور نہیں ہے ان کا رشتہ صرف عالم بشریت سے نہیں ہے ان کا رشتہ پوری کائنات سے ہے اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے کائنات جن کے توسط سے کائنات کا وجود ہوا ہے اور فضل خدا کائنات تک پہنچتا ہے اور کائنات کی بقا بھی ان کے وجود سے محرم آتا ہے محرم جاتا ہے مگر اللہ نے جو احتمام کیا ہے اس کے آنے کا بار بار میں نے یہی گزارش اپنی دونوں مجلسوں میں کی ہے انامین تھوڑا الگ الگ تھے لیکن حدف ایک ہی تھا اور وہ حدف وہی تھا جو قیام حسینی کا حدف تھا جسے خود امام نے بیان کیا تھا کہ امت کے بگاڑ کو ٹھیک کرنا اور جس حدف کے مزید وضاحت ان کے بیٹوں نے کی تھی چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ حسین نے اپنی جان اپنا سب کچھ دے دیا ہے پرودگار تیرے لیے اپنے لیے نہیں فی کا تیرے لیے کیوں دے دی تا کہ تیرے بندوں کو گمراہی کی تاریخی سے نکالیں گمراہی کی نور کا نہ ہونا اندھیرہ ہے ویسے علم کا نہ ہونا جہالت ہے جہالت کے اندھیرے سے حسین امت کو نکالنا چاہتے تھے اس لیے قیام کیا اس اشرے میں موضوع یہ تھا کہ جب اتنا احتمام ہماری ہدایت کے لیے کیا گیا ہے اور ہماری اصلاح کے لیے الہی انتظامات میں کہیں اور اتنا بڑا انتظام جس میں اس کے بہترین مخلوق لگائی گئی ہو ہدایت کے فریضے کو انجام دینے کے لیے کہیں اور نہیں دکھائی دیتا جن میں ایک ایک حادی نبیوں میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں میں جن ہم پہنچ سکے ہیں اور چاہے ہم ان کے نام نہ معلوم ہوں لیکن یہ تو پتہ ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول وہی ہوتا ہے جو اپنے دور میں اپنے علاقے میں جتنوں کے بیچ نبی یا رسول یا امام بنا کے بھیجا گیا ہے ان سے افضل اور برتر ہوتا ہے تو جو برترین انسان تھے اللہ کے میں کہہ سکتا ہوں خزانے میں ان کو اس نے اس کان پہ لگایا کہ انسان ہیں ان کو ہدایت دی جائے ان کو گمرہی سے نکال آ جائے اتنا پھر کیا بات ہے کہ جیسا اصلاح اور جیسی ہدایت ہمارے اندر دکھائی دینا چاہیے دن اور رات مجلسیں ہوتی ہیں خطبے سننے کو ملتے ہیں تقریریں ہوتی ہیں اصلاحی مضامین چھپتے ہیں سب کچھ ہوتا رہتا ہے مگر وہ بگاڑ کیوں نہیں ختم جانا چاہیے اور وہ ہدایت ہر جگہ کیوں نہیں دکھائی دیتی کیوں عقیدے بھی بگڑ جاتے ہیں کیوں آمال بھی خراب ہو جاتے ہیں اور کیوں ہمارے اخلاق بھی بگڑے ہوئے ہیں اور بگڑتے جا رہے ہیں اس سلسلے میں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کی ہے اس کو سمیٹ کے یاد دلاتے ہوئے بقیہ باتیں جتی آج کہہ سکتا ہوں جمع کر لائے ہوں دنیا دی وجہ تھی پیغمبر نے بتایا تھا آپ میری طرف توجہ رکھیں حضرات جو تشریف فرما ہیں یہ رواہیاں تو ہوتی رہی ایک اور قیامت تک کے لئے نظام حدائد عطا کیا اور وہ نظام تھا قرآن سے اور اہل بیت علیہ مسلم سے تمس سک خالی ان کا جاننا کافی نہیں کہ کوئی ان کے بارے میں جانکاری رکھے تو گمرہی سے بچ جائے گا نہیں ان کے بارے میں علم حاصل کر لے اس سے گمرہی سے نہیں بچے گا اہل بیت کے بارے میں علم سے آگے بڑھ کے ان کی معرفت بھی حاصل کر لے ان کو پہچان بھی لے وہ عبادت بھی دل میں پیدا ہو جائے جب پہچانے گا تو محبت پیدا ہوگی دنیا میں کتنے ہیں جو انہیں مانتے نہیں ہیں لیکن انہیں پہچاننے کے وجہ سے محبت کرتے ہیں ان سے لیکن یہ محبت بھی گمرہی سے نہیں بچائے گی محبت کے بعد ان کو بطور حادی بطور امام ماننا ضروری ہے آدمی خالی محبت کرے اور ان کی عظمت کا قائل ہو اس سے وہ نجات نہیں پائے گا اس لیے کہ عظمت کا قائل ہو کہ محبت کرنے سے ان کو اپنا رہبر اور گائیڈ نہیں مانے گا کہ ان کے نقش قدم پہ چلے اور نجات پہ جائے میں یہ بات اپنے جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ پہلے بیس سے جو رشتیں ہیں ان پہ توجہ دیں کہ گمراہی سے بچنے کے لیے راہ بھٹکنے سے بچنے کے لیے بگاڑ سے بچنے کے لیے ہمیں جو نسخہ پیغمبر نے بتایا ہے اس کو ہم کیوں نہیں سمجھتے اور کیوں اپنے اوپر اس کو ناغو نہیں کرتے ان کے بارے میں جانکاری اور علم کافی نہیں بچانا پیغمبر نے علم نہیں کہا کہ معرفت حاصل کرو تو گمراہ نہیں ہوگئے معرفت حاصل کرنے کے بعد آدمی محبت کی منزل میں آئے گیا کائنات میں اس وقت دنیا میں محبت کرنے والے ان سے بہت ہیں مگر سب محبت کرنے والے انہیں اپنا امام ماننا ہوگا اللہ نے ان سے محبت کا مطالبہ ہی اسی لئے کیا ہے تاکہ ان کو اپنا رہبر رہنما حادی مان لے انسان ونہ خالی محبت کر کے کیا پائے گا محبت جب آتی ہے تو پیروکار بناتی ہے محبت جب آتی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی کا خیال لکھنا سکھاتی تو محبت جب اہلِ بیت سے ہوگی تو یہ محبت تقاضہ کرے گی کہ جو کام انہیں اچھے لگتے ہیں وہی کرو جو کام انہیں اچھے نہیں لگتے ہیں وہ نہ کرو اور اگر یہ محبت ہوگی تو محبت کرنے والا پھر وہی کرے گا جو انہیں اچھا لگتا اور انہیں کیا اچھا لگتا کیا اچھا نہیں لگتا عبادت اچھی لگتی ہے اللہ کی معصیت انہیں اچھی نہیں لگتی یہی شبِ آشور ہے اسی شبِ آشور میں جب لشکرِ یزید نے حملہ کر دیا تھا شام کو تو محلت لی تھی اس محلت لینے میں حضرت ابو الفضل کے ذریعے جو کہلایا تھا اس میں جملہ یہ تھا کہ ہمیں ایک رات اور محلت دے دیں ہم عبادت کر لیں اس لیے کہ ہمیں اپنے پرودگار کی عبادت کا انجام دینا اچھا لگتا ہے ہمیں پسند ہے تو حسین کو اگر عبادت پرودگار پسند ہے تو پھر محبِ حسین آزادار حسین جو بھی ہے اسے حسین کی پسند محبت ہے تو ان کی پسند کا خیار رکھ کے کرنا ہوگی تو پھر وہ عبادت گزار بنے گا محبت پہ نہیں رکے گا خالی آزاداری پر جو خود عبادت کا ایک حصہ ہے مگر اسی پہ نہیں رکے گا ابتہا تو عبادت پرودگار تک جائے گا جو عبادت پرودگار حسین کو پسند تھی حسین نے رات کا اہمیں گزاری روضہ رکھنے کا وقت نہیں تھا حج کرنے کا وقت نہیں تھا عمرہ کرنے کا وقت نہیں تھا تو حسین نے رات کا اہمیں گزاری جتنا وقت تھا تلاوت کا وقت تھا تو تلاوت کر کے رات گزاری نماز پڑھنے کا وقت تھا گنجائش تھی تو نمازیں پڑھ کے وقت گزارا اور اگر تسبیح تحلیل کر کے وقت تھا کرنے کا تو وہ کر کے گزارا شب آشور کی تاریخ پوری لکھی ہوئی ہے کہ پورے حسین کے خیموں سے ایسی آوازیں تسبیح تحلیل تکربیر حمد نماز قرآن تلاوت دعا مناجات کی ملی جلی آوازیں اٹھ رہی تھی جن میں بوڑھوں کی آوازیں بھی جن میں جوانوں کی آوازیں بھی جن میں بچوں کی آوازیں بھی اور جب سب اپنی اپنی جگہ نماز پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں تو کمسین بچے بھی جس گھر میں ہوتے اس ماحول کو دیکھتے ہیں تو میں تاریخ میں تو نہیں پڑھا لیکن مجھے اتمنان ہے کہ سکینہ بھی کہیں تسبیح ہے دادی کی تسبیح پڑھ رہی ہوں گی محمد باقر بھی کئی مسلم بیٹھے ہوئے اپنے دادا کی طرح نماز پڑھ رہے ہوں گے کبھی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں اور کبھی ان کی زبان پہ جا اللہ اکبر آتے آتے الاتش کی صدا بھی آ جاتی ہے اس لیے کہ عالم میں پیاس کے عالم میں یہ جہاد کر رہے عبادت کر رہے تو پوری کربلا مل کے عبادت کر رہی ہے حسین کی کربلا اور کربلا حسین کی ہے روایت ہے کہ ایسی آوازیں رات بھر آتی رہی کدوین نہل جیسے شہد کے چھتے میں بہت سی شہد کی مکھیاں جب ایک ساتھ بولتی ہے تو جیسے ان سے ایک آواز نکلتی ہے ایک نغمہ سے پیدا ہوتا ہے ایسا نغمہ پیدا ہوتا رہا رات بر عبادت کی آوازوں کے ذریعے تو حسین کی پسند کیا ہے عبادت جس کے لیے محلت مانگی حسین نے میں ایک دن کسی دن بات کہی تھی میں پھر دور آنا چاہتا ہوں اپنے کھڑے ہو کہ اپنے مولا کا ماتم کر لے کہاں جا کے دل کے بوجھ خوال کا کر لے بیماری آئی ہے کچھ نظام بنے ہیں جو دشمن ہیں دین کے جو کوشہ ہیں کہ کسی صورت حسینیت کو فروغ نہ ملے اور انٹرنیشنل لیویل پر وہ نظام بنا دئیے گئے کہ جہاں ہماری حکومت بھی مجبور ہے کہ ان قوانین کی پابندی کرے لیکن ہم تو بیچین ہیں ہمارے جوان بیچین ہیں کہاں جا کے آنسو بہائیں میں بیسے تئی ہوں گا کہ سڑکوں پر بیچین ہو کے ٹھلنے کے بجائے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھو اور وہاں فرش ادھا رہی تھی مسئیبتوں کی اس پر تمہارا گریہ بھی سنائی دے جائے اور جو وہاں سے شہد کی مکھی کے چھتے میں جیسے مکھی بن بناتی ہیں اس طرح سے جو تصویح تحلیل تکبیر کی آوازیں آ رہی تھی وہ تمہارے گھروں سے آج نکل جائیں شاید یہ الہی تدبیر ہے کہ تم اپنا گھر چھوڑ کے مرکزوں میں آ جاتے تھے تمہارے گھروں میں یہ ذکر نہیں ہو پاتا تھا شاید اللہ آج یہ چاہتا ہے شب جمعہ بھی ہے شب آشور بھی ہے اٹھو اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ اور اس کے بعد وہاں جا کے فرش آزا بچھا کے تم بھی ظاہر کر سکو کہ جو آگ کو پسند ہے وہ مجھے پسند ہے حسین سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ حسین کی اطاعت کی منزل پہ آ جائے آجائے صرف حسین نہیں اہل بیس سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ اہل بیس کی اطاعت کی منزل پہ آجائے آجائے مگر میں اپنے جوانوں سے اپنی بیٹیوں سے ہاتھ جوڑ کے پوری توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہی نہیں میں ہم سب کے دل دکھے ہوئے ہیں ہم جس طرح سے اپنے مولا کا غم کر رہے تھے ویسے نہیں کر نہیں کر پا رہے ہو جیسے کرتے تھے لیکن کر تو پا رہے ہو اس دنیا میں وہ دور بھی گزرے ہیں کہ زبان سے نہ میرے سہن لینے پر گلے کٹ دی ابھی ابھی اس وقت بھی یہی سب ہو رہا ہے اللہ حفاظت کرے افغانستان میں ازاداروں کی اور اللہ کے کرم سے الحمدللہ کی سرپرستی سے اور ان کی غیبت کے دور میں حفاظت تشیع اور حفاظت دین کے فریضہ انجام دینے والے بزرگان دین اور علماء انشاءاللہ ان کی تدبیروں سے افغانستان کے حالات تھوڑا بدلے ہیں اور شکر خدا ہے کہ جو گلے کاٹنے کا علاوہ کچھ نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم سب کے ساتھ مل کے چلیں گے اور اس وقت آزاداری کی اجازت بھی لی جا رہی ہے اور الحمدللہ جو پرچم اتارے گئے تھے وہ لگ بھی گئے ہیں یہ اثر غیبت میں زمانے کے امام کے اقتدار کا چھوٹا سا مظہرہ ہے اللہ وہ غمبر نے دیا تھا اگر وہ نافذ ہو گیا ہوتا تو یہ کربلا کا حادثہ سامنے نہ آیا ہوتا حسین کا وارث آئے کربلا کے خون کا انتقام لے اور غدیر کے پیغام کو نافذ کرے حسینیوں تمہاری یہ سوچ ہونا چاہیے محبت کہتی ہے کہ جب محبت کی ہے تو پھر ان کی مانو جن سے محبت کی ہے اپنی مرضی نہ چلاو ان کی مرضی چلاو وہی کرو جو انہیں اچھا لگتا ہے وہ نہ چھوٹے تم سے جو انہیں اچھا لگتا ہے وہ نہ ہو تم سے جو انہیں ناپسند ہے انہیں اگر آپس میں لڑنا اچھا نہیں لگتا تو تم کسی نام سے بھی آپس میں نہ ٹکراؤ خدا کے لیے اگر انہیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی اپنی طاقت کا بیجا استعمال کسی پہ کرے تو خدا کے لیے اے ازاداروں اے مولائیوں اے حسینیوں اے زنبیوں خدا کے لیے تمہارے پاس اگر کوئی چھوٹی سی طاقت ہے تو کسی کمزور کو نہ ستاؤ اور آج تک توجہ نہیں دی تو آج شب آشور متوجہ ہو جاؤ کہ حسین کی زندگی کی آخری رات ہے تمہیں تمہارے مولا کا بست چونکو کربلا تم سے کیا چاہتی ہے دیکھو حسین کی محمد تم سے کیا کہہ رہی ہے دیکھو زند نہ کرو بحس نہ کرو خالی کھڑے ہو کہ ترہی بھی سچو میرا مولا کیا چاہتا حسوط جو میرا مولا چاہتا ہے وہ مجھے کرنا ہے اگر میرا مولا کہہ رہا ہے حسوط اولی وقت نماز اور آزان ہو رہی ہے تو مجھے آزان دینا ہے مجھے نماز پڑھنا اگر میرا مولا کہہ رہا ہے کہ تمہیں کسی کمزور کا خیال لکھنا ہے داروں وہی کربلا کی فوج کا مزاج بناو چاہے تمہارے علاقے الگ کے ہوں تم کہیں کہ وہ کہیں کہ لیکن اب کوئی کہیں کہ نہیں اب سب حسینی ہیں سب کربلا ہی ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھ جی کوئی کسی طاقتور کسی کو ستائے نہیں اور کسی پر کوئی ظلم کرے تو پھر اس مظلوم کی حمایت کے لئے سب کھڑے ہو جائیں عزیزو انشاءاللہ دل سے نکلی بات دلوں میں اترے گی شب آشور ہمارے وجود سے دونوں چیزیں سامنے آنا چاہیے ایک الاتش کے ذریعے کے صداوں سے پیدا ہونے بیچینی بھی کہ کل حسین دنیا سے چلے جائیں گے زینب کا گریہ ہمیں گریہ بے بذکور کریں کہ میرا بھریہ شہید ہو جائے گا اور دوسری طرف انہی بیویوں انہی مذرگوں انہی جوانوں اور انہی بچوں کی تصویح تحلیل کی آوازیں بھی ہمارے گھروں سے نکلنا چاہیے عزیزو میں بات شروع کی تھی کہ گمرہی کیوں ہوتی ہے گمرہی کی وجہ کیا ہے ایک لوتا فارمولا حضور نے دیا حدیث سقلین میں تو خالی معرفت ان کی خالی ان کے بارے میں جانکاری کافی نہیں ہے اہدایت کے لیے ان سے محبت بھی کافی نہیں ہے جب تک ان سے محبت ان کی اطاعت پہ نہ لے آئے ان کی اوپر ان کی اطاعت کے منزل خالی اطاعت حسین پہ نہ چلو جو کہیں تو کر دو اتباع پہ آ جاؤ اہل بیت کی چشم عمروں پہ نگاہ ڈالو اباس کی زندگی حسین کے ساتھ جو گزری ہے کیسی گزری ہے خالی زمان سے آقا کہا تھوڑی ہے پوری زندگی ویسا برتاؤ کیا ہے جیسے آقا کہ جو آپ سوچیں گے اس سے الگ میں سوچوں گا نہیں کرنا تو دور کی بات ہے اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے اس طرح سے کر دو جو ان کی سوچ ہے وہ تمہاری سوچ بن جائے جو وہ کہیں نا ہمیں خود پتا ہو کہ اچھا کیا لگتا ہے وہ ہم کریں اور انہیں جو برا لگتا اس سے بچے یہ ہے اتباع اور یہاں پہ بھی آکے اس کے بعد اب پیغمبر کہتے ہیں جب اتباع کے منزلوں تک آگئے تو اب اور اپنے کو اہل بیت کی قریب لاؤ اور زندگی کے حرم رحلے میں ان سے اپنے کو جوڑے رکھو دستار خان میں بیٹھو تو دیکھو اہل بیت میں کیا سکھایا ہے بازار میں جاؤ تو دیکھو اہل بیت کی سیرت یہاں پہ کیا ہوتی تھی مسلے پہ کھڑے ہو تو اہل بیت کی سیرت کسی سے جھگڑا ہو جائے تو دیکھو اگر ان کا جھگڑا کسی سے ہو جاتا تھا تو ان کی روش کیا ہوتی تھی کسی سے بہت پکی دوستی ہو جائے تو دیکھو پکی دوستی میں کیا وہ دوست کی حمایت کرتے تھے یا حق کی حمایت کرتے تھے اگر تمہارے اندر یہ قیفیتیں پیدا ہوں جو اہل بیت کی سیرت کے نمونے پوری زندگی تمہارے سامنے موجود ہیں تب تم ہدایت کی راہ تک پہنچو گے جس کا نام تمسک ہے میں نے روز آپ حضرات کی خدمتیں بات کی ہے کہ ہمارے سامنے بہت نمونے ہیں ماشاءاللہ سے اور خاص کر کے اہل بیت علیہ السلام کے بہت نمونے پھر بھی ہم کیوں نہیں سدھرتے ہمارے ایک طرف ہماری عبادات کی طرف توجہ پھر بھی غنیمت ہے اب مسجدیں آباد ہیں اب ہمارے جوان بھی نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ آج ہمارا جوان بزرگوں سے زیادہ دین کی طرف متوجہ ہے بزرگ داری مونٹے دکھائی دیں کہ جوان نہیں جوان دین کی طرف مجھے متوجہ ہماری دینی مجالی اس محافیل دعاوں کے جلسے جمانوں سے پر ہو رہے ہیں مگر اس سب کے باوجود خالی دین کے کسی ایک حصے کو اپلانے لا کافی نہیں ہے کہ ہم نمازی بن گئے ہم ازادار ہو گئے ہم صرف زیارت پہ لگے زیارت کر رہے ہم لوگوں کو کھانا کھلانے پہ لگے کھانا کھلا رہے دین کے کسی ایک ٹکڑے کو اپنانا نہیں ہے پورے دین کو اپنانا پورے دین کو اپنانا ہے قرآن سے وابستہ ہو کے یعنی ایک طرف جو حقوق اللہ کے ہیں وہ بھی عدا ہوتے رہے اور دوسری طرف جو حقوق بندوں کے ہیں وہ بھی عدا ہوتے رہے اگر ادھر ہم نماز پڑھیں تو ادھر چپل کچل کے نہ آئیں اگر ہم ادھر تبرک باتیں تو ادھر مومن کو دھکا نہ دیں اگر ادھر حسین پہ گریہ کریں تو مجلس سے نکلنے کے بعد ہماری زبان پھر گالیوں پہ نہ چلنے لگے تو ابھی ہمارا ہاتھ جھگڑے میں کسی مومن کے ہاتھ کی طرف نہ اٹھے اگر ہماری ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے اٹھ گئے اور اللہ کو بڑا مان لیا ہے تو پھر یہ ہاتھ اب کسی نامحرم کی طرف نہ جائیں یہ پورے دین کو اپنانا حسین کو پہچاننا ہے اہل بیت کو پہچاننا ہے اور ان کو ماننا ہے کیوں اثر نہیں ہوتا ہمارے اوپر جو ہمارے معاشرے کی بہت محسوس خرابیاں ہیں ان میں سے ایک چیز آپس کے جھگڑے میں خاص کر کے آج کی رات اس موضوع کو ارز کروں گا کربلا میں اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کے ادائیگی کا سب سے اونچہ نمونہ ہے کربلا میں ہر ماہ رات بھر کیا سمجھا رہی تھی بیٹا کل سب سے پہلے تم جان دینا حسین پر منتاں تم جان دینا حسین پر تو یہ کیا تھا یہ پیغام یہی تو ہے کہ انسان کی پاس اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز اولاد ہوتی ہے اور وہ اولاد بھی کربلا کی ماں پیش کر رہی تھی اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی نظرانہ پیش کر رہی تھی حسین کی زندگی کے لیے دین کی بقا کے لیے مگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ان رسطوں کو توڑ دیتے ہیں میرے عزیزوں میں خالی سیرت کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے اپنے جوانوں کے لیے دورانا چاہتا ہوں خود کربلا میں نمونے ہیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تھوڑے تھوڑے سے نمونے پیش کیے جناب وحاب ابن عبداللہ جناب جون کے ساتھ ان کا سلوک اور برتاؤ ان کی سیرت ایسے نمونوں سے بھری ہوئی ہے ہمارا سلوک کیا ہونا چاہیے ہوتا کیا ہے اور ان کا سلوک کیا ہوتا تھا چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی صیرت میں ایک نمونہ صرف جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کے ایک مثال کے دور پر ان کی صیرت ہمیں کیا سکھا رہی ہے اور ہماری وجود میں کیا ہو رہا ہے ہمارے مسائل میں آپس میں آپس میں لڑ جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا اور پھر ایک دوسرے خلاف شکایتیں کرنا پھر جگڑے کھڑے کر دینا معاف نہ کرنا یہ ہیں ہماری مسئبتیں لیکن دیکھئیے وہاں مزاج کیا ہے دوسری ہماری مسئبت یہ ہے کہ چھوٹا سے بھی کام کر دیں تو دنیا بھر کو بتانا ہماری بیچینی کا سبب کیسے کہ بتائیں کہ آج ہم نے چھوٹا سے کام کیا ہے اور اگر کسی کے ساتھ چھوٹا سے کوئی برتاو کیا اور ذرا وہ ہمارے مزاج پر اس کی کوئی بات نہ گوار گدری تو دنیا جہان کو جا کے سنائیں گے ہمارا اس کے ساتھ یہ سلوک ہم نے یوں قرضہ دیا یوں پالا اور آج یہ کر رہا یہ سبب بہت جلدی کرنے لگتے ہیں جو حسینیت سے جوڑ نہیں کھاتا چوتھے امام کی زندگی کے واقعات میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ اپنے چاہنے والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے عزیزوں میں رشتہ داروں میں جو حضرت حسن مجتبہ علیہ السلام کے خاندان کنبے سے تھا آپ کا رشتے میں چچا ہوتے تھے یا بھائی ہوتے تھے مجھے اتنا یاد نہیں رہ گیا امام حسن کی خاندان سے بیٹھ نسل سے یہ امام حسین کی نسل تھے امام حسین کوئی بہت دور کا رشتہ نہیں ہے پوتے ہیں امام حسین کے تو ادھر بھی جو کوئی ہوگا تو امام حسین کی نسل میں بظاہر ان کا قزنی ہوگا چیزاد بھائی وائی ہوگا اس خاندان سے تھا امام بیٹھے تھے وہ آئے حضرت اور انہوں نے چوتھے امام کو برا بھلا کہنا شروع کہ امام چھپکے بیٹھے رہے جو اس گرد دوک تھے وہ بے چین ہوتے رہے بار بار انہوں نے چاہا کہ ان کو روکے امام نے اشارہ کیا چھپکے بیٹھے اور یہ امام کی صیرت میں ایک نمونہ میں سنا رہا ہوں اور اب بہت ہے مولا علی مسجد کوفہ میں ہے ایک مرتبہ کسی نے کوئی بہت باریک دقیق مسئلہ پوچھا مسئلہ ہے لیکن اس کو تفصیل دے اس وقت نہیں پیش کروں گا اور امام نے برجستہ اس کا جواب دیا تو وہیں پہ ایک خارجی بیٹھا ہوا تھا اس نے جیسے ہمارے آپ گلچال میں گالیاں دیتے ہیں نا اسی طرح سے اس نے بہودہ دبان استعمال کی تعریف کرنے میں توہین کی اس نے کلمات کہا کہ قاتلہ اللہ ما افقہ ماد اللہ ماد اللہ اللہ ان کو قتل کرے علی کو مات ڈالے ان کو کتنا بڑا فقی ہے کتنی علم ہے اس کے پاس کتنا اس کے پاس سمجھ ہے دین کی تعریف کی مگر گالی دیکھیں تو لوگوں نے چاہا اسے ابھی نپٹا دیں ہم سب یہی جذبات ہمارے ہوتے ہیں مگر سیرت تو دیکھیں ہم ذرا ستوہین پر جان لینے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں جذبات ہونا چاہیے لیکن سیرت دیکھیں امام کی امام نے جب لوگوں نے کہا اسے امار ڈالے تو امام نے کہا رک جاؤ دیکھئے یہ ہے انصاف اس نے کیا کیا امام کو گالی دی ہے نا تو نظام اسلام میں عام قانون سب کے لیے امت میں مجھے اگر کوئی گالی دے تو مجھے کیا ہاتھ بنتا ہے میں کیس کروں اور جو میرے ساتھ ہوا ہے وہی اس کے ساتھ برتا ہو جیسے ہاتھ کاٹا ہے میرا تو ہاتھ کاٹے کسی کان کاٹا ہے تو کان کاٹے بدلہ ہے تو امام نے فرمایا کہ چھوڑو چھوڑو اس کے بعد جملے کہہ مارو کہ کیسے اس کو اس نے مجھرم کیا تھوڑی کیا کہ اس کو مات ڈالو یا تو گالی کے بدلے گالی ہے یا معافی ہے اب ان دونوں جملوں سے خود سمجھ لیے کہ علی کیا کرنے والے ابن ملجم کے لیے ابن ملجم کے لیے وسیعت کی کہ دیکھو ابھی اس کے ساتھ کوئی سلوک نہ کرو اگر میں مر جاؤں اس کے وار سے تو اس کا تو قصاص اگر لینا تو بس ایک وار کرنا اسے پر ایک وار کیا صاف کہاں ہے علی کے علاوہ اور کہاں ہونا چاہیے بلانہ نے اہدار کرلار کے علاوہ کہا بس ایک وار کرنا اسے پر اس نے ایک وار کیا ہے اور کہا اگر میں زندہ رہا تم میں دیکھوں گا کیا فیصلہ کرتا ہوں یعنی علی کے دل کی نرمی دیکھو کہ کہہ رہے کہ اگر میں جندہ رہا ان کے جملے کہہ رہے ہیں کہ علی چھوڑ دینے والے تھے اللہ کے حوالے کر دینے والے تو اسی رشتدار امام کو آگے ہم ہر بہت جلدی ہم لڑ جاتے ہیں رشتدار کربلا کے شب ہیں شب آشور جو حسین کے کربلائی کنبے کا جوڑ جو ہیں جڑے ہوئے لوگ ہیں جہاں الگ الگ علاقوں سے آئے ہیں جڑے ہوئے لوگ ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو ان میں نظم ہے جو ان میں تنظیم ہے جو ان میں آپس مہیکہ ہے جو ان میں آپس کی ترتیب ہے تنصیق ہے وہ ہمارے وجود میں دکھائی دے عداداروں کی وجود میں افرہ تفری نہ دکھائی دے ٹکراؤں نہ دکھائی دے اقتلاف نہ دکھائی دے حسین کیا پیغام بھی یہی اور معصومین کا پیغام سیدہ سجاد سنتے رہے اس کی بھالے باتیں لوگوں نے چاہا روکا وہ چلا گیا کافی دیر کے بعد جب رات ہو گئی تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ چلو وہ جو آیا تھا اس کو جواب دیں چاہ رہے جتے بیٹھے چانے والے اب ان کو دل بیٹھ رہی تھی کہ امام کی اتنی توہین کیوں ہم بیٹھے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے سب خوش خوش چلے ساتھ کہ چلو اب بدلال اب ٹھیک کریں ان کو ایسی کھری کھوٹی سنائنگ صحیح ہو جائیں گے ہماری تائپ وہ کہتے ہیں مگر جو امام چلے تو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے چلے اللہ کہہ رہے کہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں وہ ہیں کہ جو اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں میرے جوانوں میری بیٹیوں میرے بزرگوں اس آیت کے کلمات پہ توجہ دو اللہ کو کون پسند ہے غصے کا ضبط کرنے والا بات بات پہ غصہ کرنے والا نہیں ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے حساب بھی پھر جاتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا جملہ اس سے آگے والقادمین الغید والعافینا عن الناس اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں ناس انسان یہ نہیں ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے والے یہ نہیں ہے کہ علماء کو معاف کرنے والے یہ نہیں ہے کہ کمزوروں کو معاف کرنے والے مسلمانوں کو معاف کرنے والے مومنوں کو معاف کرنے والے اللہ کو غصہ زب کرنے والے چاہے جس وجہ سے غصہ آیا ہو اور اللہ کو انسانوں کے معاف کرنے والے یعنی جو انسان سے غلطی ہو جائے تو چاہے کافر ہو چاہے مشرک ہو چاہے مسلم ہو چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو اللہ کو وہی پسند ہے جو انسان سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دے یہ صیرت قرآن ہمیں سکھا رہا اور یہی معصومین کی صیرت تھی امام جب یہ آیت پڑھتے ہوئے چلے تو سب مایوس ہو گیا کہ مالوں میں کیا ہونے والا امام وہاں دروازے پہنچے زنجیر درب جائی وہ ابھی ویسے اٹھے ہوئے کہا کون کہا کہ میں ہوں علی بن حسین ذرا باہر تشریف لائیے باہر نکلے تو وہیں پگڑے پسوت دن میں آپ نے بدلہ نہیں لیا اب آپ اپنے مددگاروں کو مجھے اکیلے کا مقابلہ کرنے کے لئے لے کے آئے تو امام نے فرمایا کہ سنو تم نے میرے ہاں مجھے آگے بتا برا بھلا کہا دو ہی شورتیں ہو سکتی ہیں یا جو باتیں تم نے میرے لئے کہیں جو الزامات لگائیں وہ سچ ہوں گے یا جھوٹ دیکھئے کتنا بڑا سینہ چاہیے یا تم وہ باتیں سچ ہوں گے یا جھوٹ ہوں گی دو ہی صورتیں تیسی کوئی صورت نہیں تو میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ جو تم نے الزامات لگائیں اگر وہ سچ ہیں تو اللہ مجھے معاف کرے اور اگر جو تم نے الزامات لگائیں وہ جھوٹ ہیں تو اللہ تمہیں معاف کرے یہ ہے بدسلوکی کا جواب جو سیرتِ معصومین میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے میں نے ایک نمونہ بتایا ہے نمونہ ہے کہ نزدیکہ رشتہ دار اتی بدسلوکی کر رہا تب بھی امام جواب میں بدسلوکی نہیں کر رہے رشتہ توڑ بھی نہیں رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ رشتہ جو ٹوٹا ہے وہ جڑ جائے جب امام نے یہ جملے کہے تو پھر وہ گر پڑا اور قدموں میں وہ لپڑ گیا اور کہا کہ میں غلط کر رہا تھا میں غلط تھا مجھے معاف کر دیجئے ایک صلوات بھیجیں محمد وعالی محمد علی مسلم پر میرے عزیزوں میں نے آپ کی خدمت میں آج بات ختم کرنا ہے سمیٹ کے کہنا چاہے کہ اتنا احتمام اتنے اچھے انتنام اتنے نمونے ہوتے ہوئے کیوں ہم سے کوتائی ہو رہی میں نے اس سلسلے میں چند باتیں آپ سے کہہ لی ان میں اہم ترین بات یہ ہے کہ ہماری ساری کمی قرآن اور اہل بیت سے فاصلے پیدا ہونا ہے قرآن اور اہل بیت سے ہمیں رچ بس جانا ہے ان کو اپنے وجود میں رچہ بس آ لینا جو قرآن کہتا ہے اور جو اہل بیت کی ارشادات اور جو ان کی صیرتیں ہیں اسے اپنے وجود میں رچہ بس آ لیں گے تو گمراہی ہمارے پاس نہیں آ سکتی اب اس کے بعد رہ گئی بات کہ مجلسوں میں ترسن کے کیوں نہیں اثر ہوتا جو سن نہیں رہے ان کی تعداد بڑی ہے جو آتے نہیں ان کی تعداد بڑی جو آتے ہیں سنتے نہیں ان کی تعداد بڑی لیکن جو سنتے ہیں کم سے کم وہ تو سدھر جائیں بس اتا وطور آپ کی خدمت میں کہ گمراہی کے اذباب سے ایک بڑا سبب آپ کی خدمت پر ارش کر دوں کہ سب اچھی تدبی خدبے سن رہے ہیں جمعہ سن رہے ہیں عبادت بھی کر رہے ہیں نوار بھی پڑھ رہے ہیں ساری تدبیریں وہ کر رہے ہیں جو گمراہی سے بچائیں پھر بھی نہیں سدھرتے تو اس کی وجہ کیا ہے تو میرے عزیزو ایک بہت خطرناک وجہ ہے لیکن ہم کو وہ جاننا چاہیے یہ بتائیے کہ ہمارے درمیان مجلس، محفل، جشن، تقریر، سمینار ان میں سب میں کون ہم کو اچھی بات بتاتا ہے کوئی عالب، کوئی مولانا، کوئی بزرگ، کوئی مسلح کوئی اچھا انسان وہی تو ہم یہ چیزیں سکھا رہے ہیں ہم ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا دو بجھنے اس کے پیچھے ہوتی ہیں یا تو کہنے والے کی زبان میں اثر چھن جائے یا سننے والے کے دل سے اثر لینے کی صلاحیت چھن جائے اچھی بات ہونے کے بعد بھی اثر نہ ہو تو اس کے پیچھے دو ہی چیزیں ہیں ایک ہے یہ کہ کہنے والا کہت رہا ہے مگر اس کی زبان میں اثر چھن چکا ہے کس وجہ سے کسی گناہ سے اور دوسری وجہ کے کہنے والے کہ یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن دوسروں پر اثر ہو رہا اس کا مطلب کہنے والے کی طرف سے لکاوٹ نہیں ہے مگر مجھ پہ نہیں ہو رہا تو پھر مجھے دیکھنا چاہیے کہ اچھی بات کا اثر میرے اوپر کیوں نہیں ہو رہا میں آخری بات آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ اتی مجلسیں اتی میں فلیں اتی تقریریں اور میرے سامنے جو مختصر سے مجمع بیٹھا ہے اس نے گھڑی بھی دیکھنا شروع کر دی ہے کہ ابھی اور کتی دیر بغیر اثر کی مجلس سننا ہے ایک سلوات بھیجیں محمد و عالم اور یہاں سننے والے کی کمی نہیں ہے کہنے والے کمی میں ابھی ارز کی دیتا ہوں ساری مجالس اور تقریروں اور خدموں کے باوجود ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں ہوتا جو سب ہونا چاہیے تو دو ہی بجیوں ہو سکتی ہیں کہنے والے کی زبان میں اثر نہیں ہے یا سننے والے کے دل میں اچھی بات قبول کرنے کا اثر نہیں ہے آخری بات ارز کر رہا ہوں کچھ پائنچ اور بھی تھے لیکن اب بک نہیں رہ گیا میرے عزیزو زبان سے اثر کر چلا جاتا ہے آدمی کے جب وہ جو کہے وہ کرے نہ جو کہہ رہا وہ خود نہیں کرتا اس کی مخالفت کرتا ہے تو کبھی اس کی زبان میں اثر نہیں آئے گا جسے کہتے ہیں عالم ہے بے عمل اور بدنصیب ترین انسان وہ ہے کہ دوسروں کو نہیں کیا سکھائے اور دوسرے اس سے سیکھ کے اچھے کام کرنے لگے اور یہ خود اپنے کو ٹھیک نہ کرے قیامت میں پشتانے والوں کا ذکر آیا ہے کہ کون کون لوگ قیامت میں پشتائیں گے مثلا انہوں میں وہ پیسے والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پیسے میں جو اللہ نے واجبات رکھے تھے خمز رکھا تھا زکاة رکھی تھی فطرہ رکھا تھا غریبوں کی مدد رکھی تھی وہ سب کچھ کچھ نہیں کیا خوب پیسہ کمایا اور بچا کے چھوڑ کے چلے گئے تو اب اس پیسے میں واجبات نہیں دیکھے گئے تو اسی پیسے کی وجہ سے ان کو جہنم کی سزا اور جو چھوڑ کے گئے تو وارسوں نے اسی پیسے کو اچھے کاموں میں لگایا اسی پیسے سے غریبوں کی مدد کر دی اسی پیسے سے مسجد متعاون کر دیا اسی پیسے سے مجلس کا احتمام کر لیا تو اسی پیسے کی وجہ سے یہ جنت کے ہردار ہو گئے تو یہ دولت من پشتائے گا کہ پیسہ میرا اور میں اس کی وجہ سے جہنم چلا گیا اور میرے پیسے کا صحیح استعمال کر کے یہ جنت چلے گئے یہ پشتانے والے انہی پشتانے والوں میں وہ وائز ہے وہ عالم ہے کہ جو اپنے علم سے دوسروں کو راستہ دکھائے اور اس کے علم پر عمل کر کے دوسرے صدر جائیں اور جنت چلے جائیں اور یہ خود اپنے علم پر عمل نہ کرے تو اس و جیسے یہ خود جہنم کا حقدار ہوگا شیخ بہائی عقبت اللہ علیہ کی صیرت میں ایک تذکرہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ شیخ بہائی کہیں جا رہے تھے تو ایک شہر میں مسجد سے گذر ہوا تو دیکھا ایک بہت بڑا مجمعہ ہے اور ایک خطیب ان کے سامنے بہت اچھی تقریر کر رہا ہے بہت اچھی گفتگو کر رہا معاہدہ کر رہا حدیثیں پڑھ رہا روایتیں پڑھ رہا ہے لیکن مجمعہ پہ کوئی اثر نہیں ہے مجمعہ سن نہیں رہا ہے بے چین بیٹھا ہوا ہے سن نہیں رہا تو یہ چونکہ یہ علماء ہے نا ان کا قنام اصلاح کرنا کسی کی محنت ضائع جا رہی ہے تو اسے ٹھیک کیا جائے وہ سمجھ یہ معاملہ کیا ہے کچھ نے کچھ گھڑ بڑھا ہے اس خطیب کے گھر پہ آئے زندید در بجائی اسے پوچھا زوجہ تھی اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا شوہر جو عالم اور خطیب ہے امام جماعت ہے یہ کوئی بڑا گناہ کرتا ہے تو اس نے کہا میں تمہیں کیوں بتاؤں یہ کیمومنہ تھی اس نے کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں کرتا ہے تو جانے اس کا خدا جائے تم سے کیا مطلب تو امام نے کہا کہ نہیں بات یہ شیخ بھائی نے کہا نہیں بات یہ ہے کہ میں نے یہ صورتحال لیکھی ہے تو میں اس لئے پوچھ رہا ہوں میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں تو اس خاتون نے کہا ہاں بہت بڑا گناہ کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے کہ گھر میں آکے وہ شراب پیتا ہے تو شیخ بھائی نے کہا کہ شراب پیتا تو تم نے منع نہیں کیا اس کو کہ تم عالم ہو تم وائز ہو خطیب ہو مسجد میں بے زماد ہو شراب پیتے ہو تم نے منع نہیں کیا تو زوجہ نے کہا نہیں میں نے منع تو کیا مگر وہ پڑا لکھا آدمی ہے وہ ایسا جواب دے دیتا ہے مجھے کہ میں لا جواب ہو جاتی ہوں تو شیخ بھائی رحمت اللہ نے کہا کہ کیا جواب دے دیتا ہے تو اس نے کہا کہ جب وہ شراب پینے لگتا ہے اور میں اس سے کہتا ہوں کہتی ہوں کہ مت پیو شراب حرام ہے گناہ ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے بخش دے گا دیکھئے گمرہی کے اسباب میں ایک سبب ہی مس کانسپٹ دین کو صحیح نہ سمجھنا جیسے یہ عالم ہو کے بھی نہیں سمجھا کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے بخش دے گا کہا جب وہ یہ کہتا ہے تو پھر میری سمجھیں میں چھپ ہو جاتی ہوں کہ ہاں واقعہ اللہ الرحمن الرحیم ہے بخش دے گا شیخ بھائی نے کہا اب جو آئے اسلاح کیلئے گئے تھے نا تو ایسا کرنا کہ جب وہ کہے کہ اللہ الرحمن الرحیم ہے بخش دے گا تو تم اس سے کہنا کہ اگلی آیت بھی تو پڑھو سورہ ہم کی آیت ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پہلی صفت ہے رحمان الرحیم ہے بخش دے گا لیکن کہا اس سے کہنا اگلی آیت تو پڑھو اگلی آیت کیا ہے مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے کہ وہ رحمان الرحیم ہے بخش دے گا مگر وہی خدا قیامت کے دن کا مالک ہے لہذا سزا بھی دے سکتا ہے تو خالی بخش دے گا پہ نظر نہ رکھے اس سے کہو یہ بھی دیکھے کہ سزا بھی دے سکتا ہے شہر بھائی سکھا کے چلے گئے وہ عورت آئی وہ شہر آیا اس نے وہی عرکتیں شروع کی وہی گفتگو شروع کی زوجہ نے ٹھوکا اس نے وہی جواب دیا اس نے جواب میں کہا کہ مگر مالک یوم الدین بھی تو ہے سزا بھی تو دے سکتا ہے تو اگدم سے چوک گیا شراب پھیک دی کھڑا ہو گیا کہا یہ بات تم سے کہیں کس نے اب یہ دیکھئے عالم تو ہے نا تو سمجھتا ہے کہ کون سی بات کس میار کی ہے اور کس کے دماغ میں آئے گی کس کے دماغ میں نہیں آئے گی کہا یہ بات تم سے کہیں کس نے اس نے پورا قصہ بتایا خیر وہ پھر شہر بھائی کے خدمت میں حضری دی اور توبہ کی اور میرے عزیزو یہ بات کس نے کہی واقعات دھورانے کا وقت نہیں ہے لیکن آپ کو یاد دلاؤں کہ گیارویں امام کے دور میں جو ایک اسحاقِ قندی پیدا ہوا تھا جس نے کہا تھا کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں اس لئے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ اگر اللہ کے کلام نہ ہوتا تو آپس میں اس میں ٹکراؤ ہوتا تضاد ہوتا ٹکراؤ ہوتا تو وہ ایک فلسفی تھا اس نے کہا کہ میں ثابت کروں گا اللہ کا کلام نہیں ہے کیوں اس نے آیتیں اپنے حساب سے نکالی کہ یہ آیت اس سے ٹکراری یہ آیت اس سے ٹکراری ان میں کنٹرڈکشن ہے اب امام تک بات پہنچی ان کی ذمہ داری افاظتِ اسلام ہے اس کا ایک شاگر کو بلوائے جو امام اس نے رابیت ایم بیتا اس سے کہا کہ بھائی تم سمجھاتے ہیں نہیں اپنے استاد کو کیسی کتاب لکھ رہا اس نے کہا میرا استاد ہے کیسے سمجھاؤ میرے بس میں نہیں سمجھانا امام نے کہا اچھا میں بتاتا ہوں ایک ایسے سمجھاؤ اس نے جا کے امام ہم سے کتاب لی بھجو آپ نے کتاب لکھی استاد میں ذرا پڑھ لوں آپ کا شاگر دوں اور اس کے بعد واپس کی اب استاد نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کتاب کیسی لگی تو اس نے کہا بہت اچھی لکھی آپ نے بڑے قابل ہیں بہت علمی المحض میں مگر استاد ایک بات بتائیے یہ بتائیے کہ اس کتاب میں جو آپ نے لکھا ہے آپ نے جو سوچا لکھ کے جو سمجھا ہے کہ ہر پڑھنے والا وہی بات سمجھے گا جو آپ نے سمجھانا چاہیے کیا ہر پڑھنے والا وہی بات سمجھے گا جو سمجھانا چاہیے آپ نے کہا نہیں فلسفی تھا پڑھا لکھا سر جو کہا کہا نہیں ضروری تو نہیں کہا پھر جب آپ کی لکھی کتاب کو ہر پڑھنے والا ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتا لہذا آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کی جو کتاب ہے کیا آپ نے جب پڑھا تو اس سے وہی سمجھا کہ جو اللہ کی مراد ہے اور جب آپ کو یہ بھروسہ نہیں کہ وہی سمجھا جو اللہ کی مراد ہے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں آپس میں ٹکرا ہوئے شاید میں آپ سے بات نہیں کہہ سکا اس نے سمجھایا کہ جب آپ کی لکھی کتاب کے الفاظ سے ہر آدمی وہ نہیں سمجھ سکتا جو بات آپ نے لکھی ہے تو پھر اللہ کی کتاب سے آیتوں سے ہر آدمی وہ کیسے سمجھ سکتا ہے ضروری ہے کہ وہی سمجھے آپ ضروری ہے کہ وہی سمجھے ہوں کہ جو اللہ نے کہا ہے اور پھر اس سمجھ پر آپ ٹکڑاؤ دیکھا ہے تھوڑی دن سر جھکایا کہا نہیں کتاب منگوائی اپنے ہاتھوں جلا دی اس کے بعد کہو بتاؤ یہ بات تم سے کس نے سکھائی ہے اب دیکھئے نا عالم کو عالم پہچان لیتا ہے تم کو سکھایا کس نے تمہارے لیویل کے بات نہیں ہے بتاؤ یہ کس نے سکھایا اس نے پورا قصہ بتایا تو میں بات ہی عرض کر رہا تھا زمنان آگئی میں نے کہا جوانوں کے لیے سنا دوں دیکھئے شیخ بہائی نے اسلاح کی اسلاح کے لیے اندر گئے کمی ڈھونڈی پھیلانے کے لیے نہیں اور اس کمی کا علاج کر آیا اور یہ تصور دیا کہ اکیلہ رحمان و رحیم نہیں ہے کہ بخص دے گا مالک یوم الدین بھی ہے عذاب بھی کر سکتا ہے ہمارے یہاں جو گمراہیاں اس وقت پائی جا رہی ہیں ان میں ایک مس کانسپٹ ہیں ہماری مذہب کے بارے میں سوچ کہیں کہی للت ہو گئی ہے جیسے اللہ رحیم ہے بخص دے گا بے شک رحیم ہے بخص دے گا مگر وہی جببار و مالک یوم الدین بھی ہے صدرہ بھی دے سکتا ہے وہی ہے کہ مولا ہے بخص ہوا لے گے بے شک مولا بخص ہوا لے گے لیکن مولا نے اپنے بخص ہانے کی کچھ شرطیں بھی بتائی ہیں کہ شفاعت کے دائرے میں آنے کے لیے نمازی بن کے آؤں گے تب بخص ہوایں گے ورنہ نہیں بخص ہوایں گے تو یہ مس کانسپٹ ہیں جو ہمارے درمیان رائے ہیں گمراہی کا ایک فضل وہ بھی ہوتا ہمارے درمیان بہت لوگ لاپروہی سے دین کا کام اسی لیے کرتے ہیں کہ اللہ کریمیں بخص دے گا اور مولا بخص ہوا لے گے مولا بخص ہوا لے گے جب تم سے خطا ہو گئی مولا کوئی معدللہ اس دنیا کے منسٹر نہیں ہے کہ بھانجے بھتیجے ان کے نام پہ بدماشی کرتے پھریں تم سے غلطی ہو گئی ہے تو بخص ہوا لے گے لیکن تم ان کے اوپر اکڑ کے اللہ کے سامنے جا کے لڑو گے تو پھر نہیں بخص ہوا لے کہ ہم تو علی والے ہیں علی تو بخص ہوا ہی لیں گے لہٰذا ہے اللہ تیری نواز نہیں پڑھیں گے علی یہاں بخص ہوا لے نہیں آئیں گے تو اسی اللہ سے لڑ کے علی سے کہو گے بخص ہوا لے گے اسی اللہ کی مخالفت کر کے حسین سے کہو بخصوا دیکھ جس کی بار گئے میں حربت و سندہ رید ہوا کرتے تھے تو یہ مس کانسپٹ ہے یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے تو ایک تو وہ اچھی باتیں ان مجلس میں محفیل ہو رہی ہے اثر نہیں ہو رہا وہاں عالم ہے بے عمل اگر کوئی گفتگو کر رہا میری جیسا کچھ کا اثر نہیں لیکن اگر وہ بے عمل ہے پھر بھی اثر نہیں ہو رہا بہت جلدی سے سن لے بہت نکال لگ گیا آپ کے پاس بات کہنے میں میرے عزیزو شب آشور کے بعد کل دن کا آنے والا حسین صبح سے بار بار لچ کریں عزیزید کے سامنے جاتے ہیں یہ تدبیریں کرنے کے کسی بھی صورت ایسا ہو جائے کہ یہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رگ گیر نہ کریں حتیٰ کہ جب گوت کے پالوں کو لا کے لاشوں کو لٹا چکے ہیں کتنا بڑا دل ہے حسین کے سینے میں سوچو تب پھر کہہ رہے حل من ناصرین ادھر سے کوئی نکل کے آگیا تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا ان میں اکبر کے قاتل بھی ہیں کتنا بڑا دل ہے تو عزیزو سوچو جو اتنا کشادہ دل ہے وہ حسین ہم غلاموں کے لئے کتنا مہربان ہوگا اگر ہم اپنے مولا کے حوالے اپنے معاملات کر دیں حسین مسلسل پیغام دے رہے اسر آشور کے اردیز امام نے جب ایک خدبہ دینا شروع کیا اور سمجھانا شروع کیا کہ میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگ گین نہ کرو تم میں سے کس کے حق سینہ ہے کسی پہ ظلم کیا ہے تب یہ گفتگو کی کسی کا حق مارا ہے جس وجہ سے دشمنی ہوتی کچھ کیا ہو میں نے تو بتاؤ سب کہتے رہنی کچھ نہیں 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 نہ تم نے حق سینہ نہ کسی پہ ظلم کیا نہ کسی پہ ستم کیا جتنی چیزیں امام نے گناہ جن سے دشمنی ہو جاتی ہیں اور آدمی مارنے قتل کرنے تیار ہو جاتا ہے ان میں سے کوئی چیز بتاؤ جو ہم نے کی ہو کیا میں فرزند رسول نہیں ہوں کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں ہر طرح سے سمجھایا مگر ادھر بجائے امام کی بات سن کے اثر لینے کے دھول تاشے بجائے دانے لگے ہلڑ ہونے لگا شور ہونے لگا سنو عزیزو تو امام نے جملہ کہا ہے ہم کو یہ جملہ ہر وقت یا لکھنا چاہیے فرمایا کہ تم میری بات نہیں سن رہے ہو فرزند زہرہ فرزند رسول فرزند علی امام وقت پنجتن پاک کے آخری نشانی حسین کو معمولی نہیں سردار جوان جنت کہ تم پر میری بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے کیوں لقد ملیت بطونکم بالحرام اس لیے کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے اگر پیٹ حرام سے بھرے ہوں تو پھر حسین کی بات بھی اثر نہیں کرتی اے غلامانِ حیدرِ کررار اے زہدارانِ امامِ مظلوم خدا کے لیے اتنی کوشش کرو کہ تمہارے ننننے بچوں کے پیٹ میں بھی کبھی کوئی نجس غزہ نہ جانے پائے ہمارے معاشرے میں کم لوگ ہیں جو لوٹ مار کر کے چوریاں کر کے کھا رہے ہیں سب نہیں ایسے لیکن ہمارے معاشرے میں نجس کھانے سے پریز بہت تیزی سے گھٹ رہا ہے عزیزو اس کا بڑا نقصان سمجھ رہے ہیں کیا ہے اگر یہ نجس کھانا جو حرام ہے میرے پیٹ میں جائے گا تو میرے اندر سے اچھی بات کا اثر لینے کی صلاحیت چھین لے گا اگر میں نے بچوں کو نجس کھانے کھلا کے پالا تو یہ وہ زہر انہیں دے رہا ہوں کہ جس زہر کی وجہ سے اس معصوم بچے کا دل اچھی باتوں کو قبول کرنے کے لائق نہ رہ جائے گا بس میں نے اپنی بات کو ختم کیا اثر لینے کیلئے ضروری ہے کہ پیٹ میں لذا پاک جائے اثر لینے کیلئے ضروری ہے کہ جو کہنے والا کہے اس کی زبان سے نکلے اس کی زندگی میں اس پر عمل بھی ہو اور گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اہلِ بہت کی معرفت اور ان کی صیرت کو دیکھ کے اپنی زندگی میں اس صیرت کو اتارنا ہاں کربلا بھی ہمیں نجانے کیا کیا سکھا رہی ہے آج کی شب بھی ہمیں میں نے بھی اس کے ایک دو درست کہے ہیں آج کی شب ہم اس طرح گزارے کہ ہمارا مسلحہ بھی آباد ہو جائے اور ہمارا فرشِ عذا بھی آباد رہے اور کل کا دن بھی دیکھئے کل کا دن جو جہاد کا دن ہے کل کا دن جو شہادت کا دن ہے کل کا دن جو لاشیں اٹھانے کا دن ہے اس میں بھی صرف شب میں نہیں حسین دن کا آغاز کرتے ہیں تو نمازِ صبح کی ازان سے کرواتے ہیں اور جہال آگے بڑھتا ہے تو اول وقت نماز مسلحہ بھی جاتا ہے اور شامِ غریمہ کی تاریخی آتی ہے تو پھر ایک مرتبہ تبتی ہوئی ریت پر سیدے سجاد سدہ ریز ہو جاتے ہیں اور جب برستے تیروں میں خنجروں میں حسین گھوڑے پہ نہ رکھ سکے تو زمین پیانے کے بعد جو پہلا انتظام کرتے ہیں وہ بارگاہِ خدا میں سجدے میں جانے کا اعتمام کرتے ہیں ہاں محرم گزر گیا نو محرم گزر گیا شبعہ شور لگ چکی ہے سات محرم سے حسین کے خیموں میں پانی رہی ہیں بچے پیاسے ہیں اور سات محرم سے پانی کی بندش بھی بڑھ گئی ہے اور مسلسل تیزی سے لشکر پہ لشکر ابن ساد ابن زیاد کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے اور ہر وقت یہ دباؤ بن رہا ہے کہ بس اب ان سے بیعت لے لو ان سے بیعت لے لو یا سر کاٹ کے بھیجو آخر نو محرم کو رسالہ لے کے پہنچاو اور خط لے کے کہ یا بیعت لو یا سر کاٹو اور اگر نہیں کرتے تو حوالے کر دو شبر کے حوالے کر دو منبخ نے کہا کہ حسنان بیعت تو نہیں کریں گا ہمیں پتا ہے لیکن سرداری تیرے حوالے نہیں کروں گا اچھا ہم کا سر کاٹنا پڑے اور اسی وقت حکم دیا کہ حملہ کرو ادھر لشکر ابن ساد نے ڈھلتے ہوئے صورت کی روشنی میں ادھر سے حملہ شروع کیا ادھر حسین فاطمہ کا مظلو جس کے گھر میں بچوں کی پیاس کا تیسرا دن ہے شام ہے وہ پانچ بہرم سے اس کے گھر میں پانی نہیں ہے تو حسین کم سے پیاسا ہے پیاسا اور تشنا دہن حسین جس کی پیاس ماں کو بے چین رکھتی تھی کہ میرا بھائی بیٹا جلدی پیاسا ہوتا ہے لہذا اس کا خیال رکھنا وہ حسین تھک کے خیمے کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کے زمین پر بیٹھ گئے زمین پر رید پر حسین تلوار کا سہارا لے بیٹھے کبھی کبھی ہم نے اپنی قیفیت دیکھئے کہ آدمی تھک جاتا ہے تو کئی زمین پر بیٹھ جاتا ہے سر جگہ لے تو نین ہوگا جاتی ہے ادھر حسین زمین پر بیٹھے ہیں تلوار کا سہارا لے ہوئے بیٹھے ہیں بیٹھ جس کی نگاہ حرمت بھائیہ میرے تین میرا بھائیہ کدھر ہے ایک مرتبہ میں چینوں کے ڈھوڑنا شروع کیا جب بھائیہ کے پاس پہنچ رہی تھی تو ایک آواز بھائیہ کی کالوں میں آئی اور ایک آواز گھوڑوں کی ٹاپوں کی آئی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنت جلدی سے دوڑتی ہوئی آئی بھائیہ ارے سنو یہ کیسی گھوڑوں گھوٹی سبرا پک ٹاپوں کی آواز ہے دیکھو کیا لشکر عزید نے حملہ کر دیا جو قریب پہنچی تو حسین ذرا سے اونگ گئے تھے ایک مرتبہ حسین کے لبوں پر فقر آیا اِنَّا لِللہ وَإِلَّا الْعَلَيْهِ رَاجِوْا اُدھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بھیجھے ان کی اتھی زر میں مستر کوئی در یہ فقریں تڑم گئی ارے میرے اممہ میرا بابا میرا باہ لینا سباش سر سے اٹھے بھائیہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کام بہن بیٹھے بیٹھے ذرا سے آنکھ لنگ گئی تھی تو سبرا رسول اللہ ان کے ساتھ اممہ بابا بھائیہ سب دکھائی دیئے سب اشارہ کر رہے ہیں بس اب آ جاؤ بس اب آ جاؤ بس اب آ جاؤ زہرم میں چین ہوئی بھائیہ ہرے یہ کیا نہیں کوئی گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کیسی ہے اب الفضل کو ملایا کہا ان سے کہا ایک رات کی مولت اور دے دے اب باس گئے کہا ایک رات کی مولت اور دے دے کہہ رہے ہیں فیصلہ کل کرنا جنگ کل کرنا ملونوں نے انکار کیا کہ نہیں ہم اب مولت نہیں دیں گے اب ہی لڑیں گے یا سبیت کر لیں یا سر کٹیں گے اب باس پھر واپس آئے آقا وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں امام نے پھر ان سے کہا کے جا کے کہو کہ ہمیں عبادت بہت قصد ہے ایک رات ہمیں اور سندگی دے دے تاکہ ہم دیبر کے اپنے مالک کی عبادت کر لیں پھر پھر امام لے کے گئے پھر خبیصوں نے اجازت نہیں دی مگر انہی میں کوئی خبیص تھا اس نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا اگر جنگ کی محلت کافر بھی ایک رات کے لیے مانگتے تو ہم دے دیتے یہ تو رسول کا بیٹا ہے مجھے نہیں سمجھ باتا یہ کیسے تھے ایک طرف یہ بھی یاد دے کہ رسول کا بیٹا ہے اور دوسری طرف اسی رسول کے بیٹنے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پاوال کرتے ہیں یہ کیسے تھے جو رسول کو رسول مانتے تھے اور حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہے تھے کیسے تھے جو پیاسے حسین کو گلاس پہ پانی لے کے نکھلاتے تھے یہ پانی ہے تو میں نہیں ملے گا یوں پھیک دیتے تھے کیسے مسلمان تھے رات بار کی مولت ملی رات عبادت میں گزری اب بھی انشاءاللہ رات کے تذکرے بھی دوسرے میں لسم کرو گا بس یہاں پہ آکے ایک منظر اور پیش کرتا ہوں سیدہ سجاد کہتے ہیں وہ بستر پتے غشبے تھے تھوڑی جر کے لیے کبھی افاقہ ہوتا تو آنکھ کھلتی تھی پھر بھی ہو سو جانتے تھے کہ دیکھ ایک مرتبہ جو میری آنکھ کھلی تو میرا خیمہ اس خیمے کے پاس لگا ہوا تھا جس خیمے میں اسلحوں کا انتظام تھا اور وہاں جناب جون حبشی اسلحوں کے اوپر دھار رکھ رہے تھے وہ اس کے ماہر تھے کہ ایک مرتبہ میرے بابا نے کچھ مایوس کن اشعار پڑھنا شروع کیا ہے کہ زندگی کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے یہ کسی کا ساتھ دینے والی نہیں اس طرح کے اشعار امام نے پڑھنا شروع کیا سیدہ سجاد کہتے ہیں کہ رات کے سن لٹے میں میرے بابا اکیلے میں جو شہر گلونہ رہے تھے اور میرے کانوں تک آواز پہنچی تو میں بڑا میچھے ہوا میرا جی جاؤں من دھاڑے گا اور مار کے رو اپنے بابا کی بیگسی پر میں نے مگر میں نے آوازیں روک لیا سسکیوں سے بدل دی کہ کہیں میری میچھے نہیں کی آواز اگر پھوپی تک پہنچ گئی اممہ تک پہنچ گئی تو بڑی میچھے نہیں ہوگی میں نے اپنا گلہ دبا گھوٹ دیا گریہ روک لیا سسکیوں سے بدل دیا مگر بابا کی آواز پھوپی اببا تک پہنچ گئی پھوپی اببا سر پیٹ دی ہو میرے بھائیہ یہ کیا کہہ رہے ہو ارے میرے بھائیہ آن لگتا ہے لونہ کے سائے اٹھ گیا آن لگتا ہے بابا کے سائے اٹھ گیا ارے بھائیہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہاپس سنے جائے عجیب کیفیت ہے کہ اللہ ترک القطانہ اگر تھوڑی محلت دیتے تو ہم کیوں مرنا چاہتے مگر اب ہمارے پاس پاہ ہے شہادت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کہ بھائیہ جا رہے ہو تو کوئی راستہ ہے کہ ہمیں مدینے کی طرف بھید دو کہ نہیں بھید اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا ہمیں شہید ہونا ہے تمہیں قیدی ہو کے دیار دیار پھر آیا جانا ہے یہ وہ مقتل ہے یہ وہ مسئیبت ہے جو خود حسین اپنی شہادت سے پہلے پڑھ رہے تھے پھر تو حسین کا کٹا ہوا سر تھا اور زینب و ام کرسوم کے نوحے تھے وَسَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّا مُنْ قَلَمِيَا الْغَلِبُونَ عَلَى لَعْلَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ ظَالِبِينَ اللہم مَا تَقَبَّلْ مِنْنَا اِنَّكَا أَنْتَ السَّبِيُ الْعَلِيمِ مَا تَبِيْ حُسَيْنِ مَا تَبِيْ سِيَدُ الشُّهَدَى یا حسین